پاکستان کی وہ درگاہ جس میں مندر بھی ہے اور مسجد بھی پاکستان کی صوبہ سندھ کو صوفیوں کی دھردی کہا جاتا ہے جہاں تقسیمہ ہند سے پہلے صدیوں سے ہندو اور مسلمان پورا من طریقے سے ایک ساتھ رہا کرتے تھے تہاں بٹوارے کے بعد ہندو خاندار بڑی تعداد میں ہندوستان چلے گئے لیکن سندھ میں اب بھی لاکھوں کی تعداد میں ہندو برادری آباد ہے اور آج بھی ہندو اور مسلمان اتنے ہی پیار اور محبت کے ساتھ رہتے ہیں جیسے صدیوں پہلے رہا کرتے تھے مذہبی روداری کی ایسی سیکڑوں مثالوں میں سے بڑی مثال ایک قدیم درگا ہے جسے اڈیرالال کی درگا کے نام سے جانا جاتا ہے جھولے لال نام سے مشہور اڈیرالال کو آج بھی ہندو اور مسلمان بنا کسی تفریق کے مرشد مانتے ہیں اڈیرالال کو پانی کا پیر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ مقامی روایت کے مطابق اڈیرالال پانی میں مچھلی پر بیٹھ کر سفر کیا کرتے تھے اس سے جڑی ایک اور دلچسپ کہانی یہ بتائی جاتی ہے کہ دسویں صدی میں تھٹا میں ایک ظالم حکمران لوگوں کا زبردستی مذہب تبدیل کرواتا تھا اور اس کے مظالم سے تنگا کر ہندو نے دریائے سندھ کے کنارے عبادت کر کے خدا کو مدد کے لیے پکارا تھا چالیس دن کے بعد ایک نوجوان گھن سوار نمودار ہوا اور اس نے مرک شاہ سے کہا کہ وہ معصوم لوگوں پر مظالم ڈھانا بند کر دے اس کے چالیس سال کے بعد نصر پور میں ایک لڑکا رتن چند بھائی بند کے گھر میں پیدا ہوا جس کا نام اڈیرالال رکھا گیا اس کے علاوہ ایک اور قصہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اڈیرالال کی والدہ نے انہیں اپنا دودھ پلانے سے پہلے دریائے سندھ کے پانی کے چند قطرے اڈیرالال کے موں میں ڈالے تھے اسی وجہ سے اڈیرالال کو پانی وارو پیر کہا جاتا ہے لیکن اڈیرالال عام طور پر جھولے لال کے نام سے مشہور ہیں محققین کا کہنا کہ اس درگا کی تعمیر کا نمونہ مغلیہ طرز تعمیر سے ملتا چلتا ہے مگر یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کس سن میں تعمیر ہوئی لیکن یہ ہندو مسلمانوں کا مشترکہ ورثہ ہے جس میں مغل بادشاہ شاہ جہاں نے اس کی مزید تعمیر کروائی تھی اس درگا کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں مندر اور مسجد ساتھ ساتھ ہیں مندر میں ہندو پوجا کرتے ہیں اور مسجد میں مسلمان نماز پڑھتے ہیں جبکہ ان دونوں عبادت گھروں کے بیچ اڈیرالال کا مزار ہے اڈیرالال سے متعلق ہندو اور مسلمان اپنی اپنی روایات بیان کرتے ہیں لیکن آج تک کبھی اس بات پر کوئی فساد نہیں ہوا ہر سال اپریل کے مہینے میں اڈیرالال کی سالگرہ کے موقع پر یہاں میلہ لگتا ہے بھارت اور دیگر ممالک سے عقیدت ون بڑی تعداد میں میلے میں شریک ہوتے ہیں میلے کے انتظامہ درگا کے منتظم ہندو اور مسلمان مل کر کرتے ہیں ہندو مسلم ہر قسم کی رسومات میں شریک ہو کر اڈیرالال کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں وہ درگا پر بھجن گاتے ہیں ان تمام در رسومات کی شروعات دیا جلا کر کی جاتی ہے اس کے بعد عقیدت ون ایک بڑا سا تھال سجاتے ہیں جس میں مٹھائیاں پھل اور گلاب رکھے جاتے ہیں اس کے بعد دریائے سن کی پوجہ بھی کی جاتی ہے درگا عبداللہ شیخ کا کہنا ہے کہ دہائیوں سے ہم ہندووں کے ساتھ سکون سے رہ رہے ہیں یہ درگا ہمیں امن اور اوہداری کا درست دیتی ہے جب بھی یہاں میلہ لگتا ہے تو ہندو برادری مسجد اور درگا کے لیے بھی چندہ دیتی ہے اسی طرح یہ ہمارے فرائز میں شامل ہے کہ ہم مندر کے دیکھ بھال کریں یہاں کسی قسم کی تفریق نہیں کیونکہ یہ نہ صرف اوڑیر اور لال درگا کی تعلیمات ہیں بلکہ سندھ میں بسنے والے سبھی لوگ مذہبی رواداری کو قائم رکھنا چاہتے ہیں موسیقی